ایک سوال ہے وہ خطرناک ہے یہ چیزیں جب رسوم بنتی ہیں تو پھر شرک پہ مائل کر دیا کرتی ہیں اور انتہائی احتیاط کا مقام ہے تبرک کا تعلق دلی محبت اور عشق سے ہے اور اسی کے مطابق کسی کو برکت ملتی ہے محض جانواز پہ نواز پڑھنا ہرگز تبرک پیدا نہیں کرتا اگر حضرت مسیم علیہ السلام سے عشق ہے اور جیسا کہ الہام ہے بادشاہ تیرے کپنوں سے برکت دھونیں گے تو اس محبت کے ساتھ اس پہ نواز پڑھنا اور اس محبت کے نتیجے میں نواز میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جانا یہ برکت ہے مگر جیسی نواز سادہ مسلح پہ پڑی ویسی وہیں پڑی اور یہ خیال کہ اس جانواز کی برکت سے وہی دعائیں زیادہ قبول ہوں گے یہ بالکل غلط ہے ہرگز ایک ذرہ بھی زیادہ قبول نہیں ہوں گی سمجھیں جانواز کو برکت کس نے دی دعا کرنے والے کے الہا نے اس کے اخلاص نے اس کی خدا کی راہ میں قربانیوں نے پس وہی جذبے اگر تازہ ہو جائیں ایک جگہ کو دیکھ کر تو یہ برکت ہے ایک آدمی کسی قبر پر جاتا ہے اس کو اپنا مردہ یاد آجاتا ہے اس کے دل میں وہی جذبہ جوش پیدا ہو جاتا ہے دعا کے لئے کیونکہ اس کو اپنا ایک مرہ ہوا یاد آتا ہے تو یہ اس قبر کی برکت ہے مگر اگر خوشک دل سے اس نے جیسے بزرگ کی قبر پر دعا کی بیسے عام کی تو یہ خیال کر لیا کہ بزرگ کی قبر پر دعا کی میں بہت برکت پاک بلکل جھوٹ ہے فرضی باتیں ہیں اس لئے روح کو سمجھ کر اس کے ساتھ رہیں گے تو شرک سے پاک رہیں گے ورنہ مشرکانہ حرکتیں شروع ہو جائیں گی جو نہتی خطرناک ہیں